ہیلو دوستو سواغت ہے آپ کا جرس لنس کے ایک اور نئے ویڈیو میں ہم نے کل 26 اگست کو رکھچا بندن بنایا ہم نے مطلب ہے آپ نے پورے دیش نے میری اور میری ٹیم طرف سے آپ سبی کو رکھچا بندن کی دھیر ساری سوپ کامنا ہے دوستو ویسے تو رکھچا بندن کیوں بنا جاتا ہے اس کے بہت سارے کارڈ ہیں مانتا یہ ہے کہ رکھچا بندن کے صورت ماں بھارت کال سے ہے بات کچھ ایسی ہے کہ سری کرشن کی ایک چاچی تھی جن کا نام رشن دیوی تھا ان کو ایک پتر ہوا جس کا نام ششوپال تھا وہ جن میں سے ہی بہت بیمار تھا اس کو کئی برگار کی بیماریاں تھی کرشن کی چاچی کو یہ پتا تھا کہ جس کسی بھی ویکتی کے اس پر سے وہ بالک سوست ہوگا وہی ویکتی اس بالک کے مرتیو کا کارن بنے گا اس لئے اس کی چاچی نے کرشن سے یہ پتک جا لی کہ وہ یعنی کہ سری کرشن ششوپال کی گلتیوں کو ماف کرے اس پر سری کرشن نے کہا کہ میں سری کرشن کی سو گلتیوں کو ماف کروں گا پھر بات یہ آگے بڑھتی ہے ایک بار کی بات ہے کہ ششوپال اپنے دابرار میں تھا سری کرشن بھی وہی تھے ششوپال سری کرشن کو لگاتار گالیاں دیے جا رہا تھا ان کے ساتھ ابھد بے وہار کے جا رہا تھا جب سو گالیاں ہو گئی تو اس کے بعد سری کرشن کو کرو دھایا انہوں نے اپنا سدرسن چکر نکالا اور سدرسن چکر ششوپال کو بڑھ چلا دیا جس پر سے ششوپال کی مرتی ہو گئی جو چکر سری کرشن نے چلایا تھا اسی چکر سے سری کرشن کے انگلی میں چوٹ لگ گئی تھی وہاں سے رکت نکل آیا تھا یہاں دیکھ کر دراؤپدی نے اپنی ساڑی کا پلو ایک تکڑا فار کر سری کرشن کے اس چوٹل ستھان پر بان دیا وچن دیا کہ جس طریقے سے آس تم نے میری اس سنکٹ کی گھڑی میں مرش ساتھ دیا ہے تم جب کبھی مجھے بلاؤ گی میں ہمیسہ تمہاری مدد کے لیے ساہیتارت آ جاؤں گا اور جب دھدراشت کی صبح میں دراؤپدی کا آفمان کیا جا رہا تھا تب دراؤپدی نے سری کرشن کی پکار لگائی تھی اور سری کرشن وہاں پر اس کی مدد کے لیے دوڑے چلی آئے تھے رکشہ وندن پرتی ورس سراؤڑ ماس کی پوریما کا دین سراؤڑ ماس کی پوریما کے دن ہی سنسکرت دیواز منایا جاتا ہے دوستو سیونٹین تھ ورلڈ سنسکرت کانفرنس نو سے تیرہ جولائی تک کینیڈا کے وینکوبر میں آیویت کی گئی تھی دوستو اب آئیے ہم شروع کرتے ہیں اپنا کرنٹ افرنس کا یہ سیسن دوستو آج کے لیے آپ کا پہلا پرشن ہے آسٹریلیا کے نئے پرائم منسٹر کون ہے آپ کے اوپسنس ہیں دوستو آپ کا صحیح اتر ہے سٹاک میریسن آسٹریلیا میں ستہ دھاری لیبرل پارٹی کے ملکم ٹربنل کو شکروبار کو پردھار منتری کی پس سے ہٹا دیا گیا ہے ان کی جگہ پارٹی نے سٹاک میریسن کو نئے پی ام چنا ہے آسٹریلیا میں درس ورس کے اندر سٹاک میریسن چھتے پردھار منتری ہوں گے دوستو آسٹریلیا دنیا کی چھتوی بڑی کنٹری ہے یہاں کی آبادی لگ بھگ دھائی کروڑ ہے آسٹریلیا کی رازدھانی کینبرہ ہے جبکہ سیڈنی، ملبرن، بریزبین اور پردھ اس کے انپرمک شہر ہیں آسٹریلیا کی کرنسی ہے آسٹریلین ڈالر اور آسٹریلیا کے جڈی پی کا آکار ہے 1.3 ٹریلین جو کی 19 میں نمبر کی ہے ہم آپ کو بتا دے کہ بھارت کی جڈی پی کا آکار ہے 6.5 ٹریلین جو کی دنیا کی چھتی سب سے بڑی ارث بیوستہ ہے آسٹریلیا کو دنیا کی سب سے بڑے ریپ یعنی کی آئیز لینڈ کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے دنیا کا سب سے بڑا کورل ریپ آئی لینڈ مطلب کی مونگا دیپ بھی آسٹریلیا میں ہی پایا جاتا ہے 2018 کا پورش ویمنڈل ٹینیس کا کتاب کس نے اپنے نام کیا ہے دوستو آپ کے آپسنز ہیں نمبر 1 نواغ جوکوک نمبر 2 رافل نڈال نمبر 3 ایلین موسک اور نمبر 4 روجر فیڈر دوستو اس کا صحیح نمبر 1 نواغ جوکوک دوستو اس گرینڈ سلم ویجے کے بعد نواغ جوکوک نے اب تک کل تیرا گرینڈ سلم اپنے نام کر لیا ہے دوستو آئیے اب ہم لیتے ہیں کچھ جانکاری پالین بینگ میں چل رہے ایس این گیمز کے بارے میں وہاں بھارت کے ستھی کیا ہے تو دوستو سب سب بڑی نیوز ہمارے لیے ہے کہ بھارت کے تجنتر پال سی نے بھارت کے لیے شارٹ پوٹ میں یعنی کی گولہ فیک میں گولڈ میڈل جیتا ہے انہوں نے گولے کو 20.75 میٹر کی دوری پر فیکتے ہوئے نیشنل ریکارڈ بناتے ہوئے یہ میڈل اپنے نام کیا ہے دوستو بھارت کا ساتھوے دن بھی ایس این گیمز میں کافی اچھا پردرسن جاری رہا بھارت نے ساتھوے دن ایس این گیمز میں جہاں تجندر سی کے دوارہ شارٹ پوٹ میں گولڈ میڈل جیتا وہیں اسکوز سنگلز میں بھارت نے تین برانج میڈل جیتے پہلا برانج میڈل دیش کی بہت پرشید تھے اسکوز کھلاری دیپکا پلیگل کے دوارہ جیتا گیا دوسرا برانج میڈل جوسنا چنپا کے دوارہ جیتا گیا اور تیسرا برانج میڈل بھارت کے سورب گوشار کے دوارہ دیش کے لیے جیتا گیا ساتھیوں آٹھوے دن بھی ایس این گیمز میں بھارت کے لیے لابکاری صد ہوا آٹھوے دن بھارت نے اٹھائیس سال میں پہلی بار سیپک ٹکڑا ایک گیم ہوتا تھا چھلو والا گیم کھیلا جاتا ہے اس گیمز کے ٹیم ایونٹ نے بھارت نے ایک برانج میڈل جیتا ہے اس بھارتی ٹیم نے حریش دھیرج لالیت اور سندیپ سامل تھے یہ سبھی دلی کے رہنے والے ہیں یہ سبھی ایک گریب پریبار سے سمبند رکھتے ہیں یہ سبھی آٹھو چلانے کا کام کرتے ہیں اس کھیل میں بھارت کو میڈل جیتانے میں ان کے کوچ ہیمراج کا بہت بڑا ہاتھ رہا سویم ہیمراج ایک راشتری طرح کے کھلاڑی رہے ہیں لیکن کبھی وہ کسی انتراشتری گیم میں پارٹیسپیٹ نہیں کر پائے اس کے علاوہ جمپنگ گیم جمپنگ جیک یعنی کہ گھڑ سواری کی کھیل میں بھی بھارت کو ایک سیلبر میڈل پرابت ہوا ہے بھارت کے لیے یہ سیلبر میڈل فواد مرجا نے سنگل ایونٹ میں اپنے نام کیا دیش کا نام اور عسم کیا وہیں گھڑ سواری کے اس ٹیم ایونٹ میں بھی بھارت کو ایک سیلبر میڈل پرابت ہوا ہے اس ٹیم میں فواد راکش کمار آشیش ملک اور جیتیندر سہیں سامل تھے ساتھ ہی ساتھ بھارت کی ہما داس نے چار سو میٹر کی ریس میں بھارت کو ایک ایک سیلبر میڈل دلائیا ہے وہیں محمد انس نے بھی بھارت کو چار سو میٹر کے ہی ریس میں ایک سیلبر میڈل دلائیا ہے ساتھ ہی ساتھ بھارت کی دوتی چند نے بھارت کو سو میٹر میں گیارہ دسملوں تین دو سیکنڈ کا سمیں نکالتے ہوئے ایک سیلبر میڈل دلائیا ہے اس کے علاوہ بھارت کے لیے برج کی کھیل میں بھارت نے دو برانز میڈل جیتے ہیں دوستوں برج کا کھیل مطلب تاش کے پتوں کے دورہ کھیلے جانا والا ایک کھیل جس کو ہم کارٹس بھی بولتے ہیں اس کھیل میں بھارت کو دو برانز میڈل ملے ہیں بھارت کو یہ میڈل مکسڈ یعنی محلہ اور پروش کی سنیوک تیم بنی تھی اس میں ایک برانز میڈل اور اس کے علاوہ بھارتی پروشوں کی ٹیم کو ایک برانز میڈل ملا ہے ہم بتا دیں کہ برج یعنی تاش کا کھیل اسی ایم گیمز میں پہلی بار شامل کیا گیا ہے تو دوستو یہ تھی کچھ مہتپورن جانکاریاں اسی ایم گیمز پہ نشی تھی آپ انہوں کو اپنے جانے والے ہیں آپ ان کے تیاری ہمیسہ کر کے رکھیں اچھے سے اس کے لیے آپ ہمارے ساتھ لگاتار جڑے رہے ہیں اور ہم آپ کو ان گیمز کی لگاتار اپڈیٹس دیتے رہیں گے کہ بھارت قسم میں کیا استطیتی ہے دوستو برطوان میں بھارت سات گولڈ دس سلبر اور 19 برانز میڈل کے سات نوے ستھان پر بنا ہوا ہے دوستو ہم کل پھر ملتے ہیں آپ کو ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں تب تک جائے ہند جائے بھارت